ستاری انیس سو چالیس کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گور نہ رہے انگریز حکومت نے یہ اہدہ انہیں اہم اہدہ اس لیے عطا کیا کہ مومسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق ہو کر انگریزوں کی وفاداری قدم پڑھتے تھے نواب ستاری اپنی آدازتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا ان کے ایک پکے انگریز دوست نے جو ہندوستان میں کلیکٹر رہ چکا تھا نواب صاحب سے کہا آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستان ہی نہیں گیا ہوگا نواب صاحب خوش ہو گئے انگریز کلیکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تہلیدی اجازت لینے ضرور تھی دو روز بعد کلیکٹر حجاج نامہ صاحب لیا اور کہا ہم کل صبح چلیں گے لیکن میری موٹر میں سرکاری موٹر وہاں لے جانے کی اجازت نہیں اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف ربانہ ہوئے شہر سے باہر نکل کر باہر طرف جنگل شروع ہو گیا جنگل میں ایک پتلی سے سڑک موجود تھی جون جون چلتے گئے جنگل گھنہ ہوتا گیا سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھی نہ کوئی پیدل مسافر نواب صاحب حیران بیٹھے ایدھر ادھر دیکھ رہے تھے موٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دربازہ نظر آیا پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی اس کے چاروں طرف کانٹے دارچاڑیاں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جیسے عبور کرنا ممکن نہ تھا عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرہ تھا اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ اور سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجی موٹر کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائیں نواب صاحب اور انگریز کریکٹر پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے اب پھر اس پتلی شڑک پر سفر شروع ہوا وہی گھنہ جنگل اور دونوں اطرف جنگلی دیواروں کی درختوں کی دیوار نواب صاحب گھدرانے لگے تو انگریز نے کہا بس منزل آنے والی ہے آخر دور ایک اور سرخ پتر کی بڑی عمارت نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے موٹر روک دیور کہا یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں راستے میں کلیکٹر نے نواب صاحب سے کہا یاد رکھیں آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں بولنے یا سوال کرنے کے بالکل اجازت نہیں عمارت کے شروع میں وسیع دالان تھا اس کے بیچھے متعدد کمرے تھے دالان میں داخل ہوئے تو ایک بارش نوجوان عربی کبرے پہنے سر پر عربی رومان لپیٹے ایک کمرے سے نکلا دوسرے کمرے سے ایسے ہی دو نوجوان اور نکلے پہلے نے عربی لہزے میں السلام علیکم کہا دوسرے نے والیکم السلام کیا حال ہے نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران دہ گئے وہ سپوسنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراں اشارے سے بنا کر دیا چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرس بچھا ہے عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرس پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے استاد بلکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی درسوں میں پڑھاتے ہیں طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے کہیں قرآن سکھائی جا رہی ہے کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے کسی جگہ بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی سب سے بڑے کمرے میں قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسئلے مسائل پر زور ہے مثلا غوصل کا طریقہ وضو روزے نماز اور سجدہ صحاف کے مسائل وراثت اور رضاعت کے چگڑے لباس اور ڈاڑی کی وزا کو تھا گا گا کر آیات پڑنا غسل خانے کے آداب گر سے باہر جانا لونڈی اور غلاموں کے مسائل حج کے مناسق بکرہ دنبا کیسا ہو چھوری کیسی ہو دنبا حلال ہے یا حرام حج اور قضا نمازوں کی بحث ایت کا دن کیسے تہ کیا جائے اور حج کا کیسے میز پر بٹھ کر کھانا پکلون پہننا جائز ہے یا ناجائز عورت کی پاکی اور ناپاکی کے چگڑے حضور کی میراج روحانی تھی یا جسمانی امام کے پیچھے سورہ فارد ہے یا پڑی جائے یا نہیں تراوی آٹھ ہیں یا بیز نماز کے دران وضو کیا جائے تو آدمی کیا کرے وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے سود مفرد جائز ہے یا ناجائز بغیرہ ایک استاد نے سوائل کیا پہلے عربی پھر انگریزی میں نے ہائز شستہ عردوں میں جماعت اب یہ بتا ہے کہ نظرِ بد تاویز گھنڈ آسیب کا سایا برہک ہے یا نہیں پینتیس سارس کی جماعت بیق وقت بیق آواز پہلے انگریزی میں بولی ٹرو ٹرو پھر عربی میں یہی جواب اور پھر اردو میں ایک تالویل میں کھڑے ہو کر کہا الستاد نیت ضروری ہے تو مردہ لوگوں کا حج بدل کیسے ہو سکتا ہے یعنی اگر حج کے لیے نیت ضروری ہے تو مردہ لوگوں کا حج بدل کیسے ہو سکتا ہے قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے عمال کا ذمہ دار ہے استاد بولے قرآن کی بات مت کرو روایات ورد اور استخارے میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو ستاروں ہاتھ کی لکیروں مقدر اور نصیب میں ہونے ہلچاؤ یہ سب دیکھ کر وہ واپس ہوئے تو نواب ستاری نے انگریز کلیکٹر سے بوچھا اتنے عظیم دینی مردد سے کو تو آپ نے کیوں ستار رکھا ہے انگریز نے کہا ارے بھائی ان سب میں کوئی مسلمان نہیں یہ سب عیسائی ہیں تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وستہ ترکی ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں انہوں نے مصر کی جامعہ اور عظر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہیں کہ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے صرف کھانا سر چھپانے کی جگہ ترکار ہے پھر وہ معزن پیش امام بچوں کے لئے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنے خدمات پیش کرتے ہیں تعلیم ادارہ ہو تو اس میں افتاد مقرر ہو جاتے ہیں جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں نباب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ دعطا کر حیران کر دیا کہ عظیم ادرسے کے بنیادی آلاف یہ ہیں مسلمانوں کو روایات ذکر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں علچا کر قرآن سے دور رکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹا آئے جائے تب یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ رجل مسہور یعنی جادو زدہ تھے اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں رنگیلہ رسول نامی کتاب راجبال سے اسی ادارے نے لکھوائی تھی اس طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد گیادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا ان کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اس امارت سے تیار ہو کر جاتی تھی خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے خدایا ایسا نہ ہو کہ مغرب رہن میں ہی ہمارا نیرا سماج رکھ لے ہے فتنا پرور ہے فتنا پرور نظام عالم تو اپنے مسلم کی لاز رکھ لے اب جنگل کی حویلی کے ایک مقین سے ملاقات کیجئے یہ واقعہ میرے دوست حسین امیر فرہاد کے ساتھ کوئیت میں پیش آیا واقعہ انہیں کی زبانی سنگیے یہ 1989 کا واقعہ ہے ان دنوں میں کوئیت کی کمپنی میں مندوبے تعلقات عامہ یعنی افسر تعلقات عامہ موجود تھا یعنی پبلک ریلیشنگ آفیسر ہماری کمپنی کے ڈیریکٹر نے سری لنکا سے گھر کے کام کاج کے لیے خادمہ مگائی دوسرے دن مجھ سے کہا اس خادمہ کو واپس پیش دو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں کیونکہ عربی جانتی ہے نہ ہی اگریزی میں اس کی دستاویزات لے کر متعلقہ جگہ پہنچا تو پتا چلا کہ فیر الحال سری لنکان سفارت موجود نہیں البتہ برطانوی سری لنکان باشنوں کے معاملات دیکھتے ہیں پریٹش کانسل میں اس تقبالی ایک لرپ نے میرا کارک دیکھا تو میسٹر ویلسن سے ملایا وہ بڑے تپاک سے ملے اور بٹھایا لیو اس نے اندازہ لگایا کہ میں بھارتی یا پاکستانی ہوں تو اردو میں کہا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے سری لنکان خادمہ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس سے ہم رکھ لیں گے آپ کو جو خرچ آیا وہ ہم ادا کریں گے یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا پاکستان وہ بولا وہ تو بہت بڑا ملک ہے میں نے کہا آپ پشاور کا رہنے والا ہوں پشتوں میں پوچھا کون سے جگہ میں نے بتایا انہوں شہرہ جب میں نے گاؤں کا نام بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجید چمک پیدا ہو گئی پھر وہ مختلف لوگوں کا پوچن لگا میں نے بتایا کہ کون مر گیا ہے اور کون زندہ ہے میں نے سوزا ہو سکتا ہے یعنی شہرہ چھاؤنی میں ملازمت کرتا رہا ہو لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں تھی اس نے کہا کچھ اور کہانی سنائی پھر اس نے کافی مانگائی پھر انٹرکوم پر کلرک سے کہا کہ اس کے پاس کسی کو مت بیشنا وہ اتنا خوش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا اس کی خوشی دید نہیں تھی کافی کے دران اس نے بتایا میں آپ کی گاؤں محلی اللہ عیسیٰ خیل میں چار سال تک پیش امام رہا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں وہ بولا میں نے چار سال تک آپ کے گاؤں کا نمک کھایا ہے آپ کے گاؤں والوں نے مجھے بڑی عزت دی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں عیسائی ہوں یعنی اہل کتاب اس کے بعد میرا اس کے ہاں آنا جانا رہا وہ مجھے اپنا ہم بطن سمجھتا رہا اور تقریبا میرا ہم عمر تھا تحجد کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد رہا تھا ایک دن میں نے پوچھا آپ پتھانوں کا کھانا کیسا کھاتے رہے یعنی آپ کو جائے کاجیب نہیں لگتا تھا کیسے کھاتے تھے آپ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا کھانا اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ میں یہاں آج بگر جاتے ہوئے ایرانی تندور سے روٹی لے کر مورٹر میں روک ہی کھاتا ہوں جب میں کوئیت سے پاکستان آ رہا تھا کیوں کھاتے تھے اور پیش امام کی خدمات انجام دیتے رہے آخر کیوں وہ کافی دیر تک سر چکا سوچتا رہا پھر سر اٹھا کر میری آنکھوں میں جانکا اور کہا ہمیں اپنے ملک کی مفادات کی خاطر بعض وقت بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں لندر کے مضافات میں ایک مرکز ہے جہاں شکل شبہات دیکھ کر انگریزوں کو بیرونی مذہب اور زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں سے فارغ تحصیل ہو کر پھر ہمیں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے گاؤں آ کر میں نے محلہ عیسیٰ خیل کے بزرگوں کو یہ واقعہ سنایا تو ایک بوڑے طالب گل نے کہا مجھے شک پڑا تھا مگر سب کہہ رہے تھے کہ یہ چترالی ہے وہاں اکثر چترالی وہاں بھی پیش امام ہیں وہ بھی گورے ہیں بلکل انگریزوں کی طرح پھر طالب گل نے کہا جو بھائی اب چار سال کی عمازیں لوٹائیں جو ہم نے انگریز کے پیچھے پڑی خانہ خراف ہو اس کا جب میں نے جنگل کی حویلی کے مطالق پڑا تو مجھے یہ اقین ہو گیا کہ میسٹر ویلن ضرور جنگل کی حویلی کا پرورتہ تھا یہ مضمون نوے کی دہائی میں اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا یہود و ہنود کی سازشیں بدستور جاری ہیں یہ مضمون اس نیت سے ضروری ترمیم اور اضافے کے ساتھ دوبارہ بھی شائع کیا گیا تاکہ سادہ اور مسلمان باقبر رہیں کہ دشمنوں لیں کمزور کرنے کے لئے